بعض لوگوں کی بصیرت بڑی ہوتی بصیرت بڑی ہوتی ایک سیاسی صاحب ہیں ایک جماعت کے لیڈر ہیں انہوں نے پچھلی حکومت کے دور میں اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اشارہ کیا بھائی مخالفین کو جیلوں میں نہ ڈالو انتقامی کاروائی نہ کرو اے وقت تو آڈے تے آ گیا تے تسی رونا تے تو آڈے آسو پو جنالا اس نے اس وقت کی چار سال پہلے بات کی ایسے انتقامی کاروائی نہ کرو اس کو بھی اندر اس کو بھی اندر وہ بھی اندر پڑے رہو اندر ایسی انتقامی کاروائی نہ کرو پھر یہ آ جائے گی تم پر بات تو تم روتے رہو گے انور صابری نے کہا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا سرطہ پاس سب دھوکہ ہوگا رنگ برنگ میں خانے ہوں گے گردش میں پیمانے ہوں گے اور رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں آج مذہب کے دیوانے رندوں کی شمشیر کے نیچے نہیں ہے مذہب کے دیوانے رندوں کی شمشیر کے نیچے تو پاکستان جو بنا تھا اس کا مقص نظریہ کیا تھا لا الہ الا نظریہ یہ تھا کہ یہاں اسلامی قوانین آئیں گے نظریہ یہ تھا اشارہ کر رہا ہوں کتنے لوگ سمجھیں نظریہ یہ تھا کہ ایک عام شہری اٹھ کر وزیر اعظم سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کرتہ جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا سادے کرتے تھے نہیں بڑھیں آپ کا کرتہ کیسے بن گیا ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں کریں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا پکڑ لو جیل میں ڈالو نا حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے عبداللہ اٹھ کھڑے انہیں کہا جی موجود ہوں بابا فرمایا اس کو جواب دے حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ واقعی اس کپڑے میں کرتہ نہیں بنتا تھا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دے دیا بابا کا کرتہ بن گیا وہ اعتراض کرنے والے جو صحابی تھے اور انہیں کہا کہو سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی صحیح ایسا خطہ چاہیے تھا ایک عام آدمی سوال کر سکے صاحب اقتدار سے سوال کر سکے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں اللہ اکبر کہنے والا کون ہے جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں ان کی نیدے حرام کر دیئے اس بندے میں سیدنا فاروق اعظم کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا پوری دنیا سے کفر کا نام بٹھ جاتا ہے وہ ممبر پہ ہے اور ممبر پہ بیٹھ کھڑے ہو کے کہتا ہے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تمہارے پیغمبر کے خلاف ہو تم نے ان سے نہ سنی ہو مانو گے کیسر و کسرا تو کانپ جاتے ہیں پچھلی صفوں میں سے غریب صحابی کھڑا ہو کہتے ہیں تلوار کے لیے اس کے پاس نیام موجود نہیں تھی اس نے خجور کے تنوں سے تلوار کو لپیٹ رکھا اس نے وہی سے تلوار کھچی اور کہا امیر المومنین یہ تلوار دیکھ رہے ہو یہ بدر احد میں بڑے کرشمیں دکھا چکی یہ خندق میں مشرقین پر چلیے اگر آپ نے ہمارے آقا کے خلاف کوئی بات کہی اس تلوار سے میں آپ کی گردن کلم کر کے رکھا حضرت عمر نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ اگر عمر ٹیڑی رات رہا پہ چل نکلے تو اسے سیدھے کرنے والے لوگ موجود ہیں ایک خطہ ایسا چاہیے تھا لیکن اس سے غداری کی نظریہ پاکستان سے غداری ہوئی تو وہ جو جمہوریت بی بی ہے اس پر بھی ہم پورے نہ اٹھیں جمہوریت بھی ہم سے روٹ گئی ہندوستان میں جمہوریت ہے ہندوستان میں جمہوریت ہے ہمارے ہاں کیا جمہوریت ہمارے ہاں آپ کاریزہ صاحب کو کہیں بے لیکشہ لڑیں مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کہے گا کاریزہ صاحب آرام کر کے بے جاؤ پانچ سو ووٹ تھے میں گھروں لے کے ٹورنے نے وہ جالی جو بنا رکھیں اب کیا مقابلہ کریں گے کاریزہ صاحب ان کا یہ جمہوریت ہے ہمارے ملک تو پاکستان کو استحقام تب حاصل ہوگا جب اس کا نظریہ یہاں نافذ ہوگا پھر پاکستان کو استحقام نصیب ہوگا موسیقی